السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو دوستو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں سب سے پہلے میں ان کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور ساتھی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے کیا ہے کہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے گی تو دوستو آج یہ ریسپی میں آپ سب کے لیے لے کر آئیوں وہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو لگی ہے زوروں کی بھوک تو آپ کھانا چاہتے ہیں کچھ مزیدار سا اور کچھ چٹ پٹا سا تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے تین منٹس کے اندر آپ کی مزیدار سی ریسپی تیار ہو جائے گی تو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اجزاء بتا دیتی ہوں کہ ہمیں کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں جائے ہوگا دو کپ پانی بھر کے تھوڑا سا کوکنگ آئل لیں گے ساتھ میں ہم لیں گے ہارٹ ساوس سویا ساوس نوڈل کے تین پکٹ لیں گے اور تھوڑا سا چکن لیں گے اور ہم لیں گے ساتھ حض بے ضرورت نمک تو چلیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پین کے اندر آئل کرم کیا اور ساتھ ہم اس کے اندر نمک اور چکن کی کیوب شامل کر دیں گے اور اس کا مچھے سے فرائی کرتے ہیں جب تک اس کا color change نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں اس کا color change ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ساتھ ہی سویا соوس سویا соوس شامل کریں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہارٹ ساوس تو دونوں ساوسز شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم مزید چار سے پانچ منٹ کے لئے فرائی کرتے ہیں تو اس کے اندر سپون چلاتے رہیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی پانی تو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے دو کپ بھر کے پانی شامل کریں گے تو یہ رکھیں میں نے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں دو کپ بھر کے پانی پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈھک کر دیمی آنچ پر پکائیں گے جب تک پانی اوبلنا سٹارٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے تو یہ دیکھیں پانی اوبلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کا ڈھکن اتار دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر ہم نوڈل کے پیکٹ شامل کرتے ہیں تو پہلے ایک پیکٹ ڈالا پھر دوسرا اور اسی طرح تیسرا تینوں پیکٹ ہم نے شامل کر لینے ہیں اور نوڈل شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کیا اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے نوڈل کے مسالے تو جو ہمارے پاس دونوں پیکٹ کے اندر دونوں مسالے تھے تو وہ ہم مسالے شامل کرتے ہیں پہلے میں نے ایک پیکٹ کا مسالہ ڈالا اب اس کے اندر میں دوسرے پیکٹ کا مسالہ ڈالوں گی تو مسالے شامل کرنے کے بعد ہم میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ساتھ ہوں میں اس کے اندر شامل کر دوں گے ٹومیٹو کیچپ اس کے اندر شامل کریں گے اور میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں دو کھانے کے چمچ بھر کے تو ٹھیک ہے ٹومیٹو کیچپ شامل کر لی اس کے اندر اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم سپون کے م پاک چکا ہے بس ہم نے کہا ہے کہ اس کا تھوڑا سا پانی جو وہ کش کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کا پانی کش خ doivent چکا ہے اور ہمارے جو نوڈل تھی وہ تیار ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو ریسے پی پسند آئی ہوگی بہت ہی مزیدار نوڈل بنے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں بہت زیادہ بردستے ہمارے نوڈل بن چکے ہیں آئی ہوپ آپ کو ریسے پی پسند آئی ہوگی تو اس کو ہم پلیٹ میں نکال کر پیش کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نیو ریسیب کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ